اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ اس بعد قبر میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کسی نو مولود بچے کے رونے کی تو گاؤں والے پور تجسس طور پر اس قبر کے ساتھ کان لگاتے اور اس نو مولود بچے کے رونے کی آوازیں سنتے تو انہوں نے اپنے مقامی علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے قبر کشائی کا حکم دیا جب انہوں نے قبر کشائی کا فتفہ جاری کیا تو دیکھئے دوستو اب یہ وہاں کے لوگ قبر کشائی کر رہے ہیں اور اندر سے ان کو بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہ شخص یہ ریڈ شرٹ اب یہ ریڈ ٹی شرٹ والا شخص قبر میں داخل ہوگا یہ نیچے انہوں نے قبر میں سیڑھی لگا دی ہے قبر میں اترنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سپیلگ اور اب یہ ریڈ ٹی شرٹ والا شخص قبر میں نیچے اترہا ہے اور سارے گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے رونے کی آوازیں اسی قبر میں سے آتی تھی جو کہ ایک حاملہ عورت کی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالی نے قبر کے اندر اپنی جلوہ گری دکھائے یہ دیکھئے انہوں نے بچہ زندہ اور صحیح سلامت قبر سے نکال لیا بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے یہ دیکھئے دوستو اس بچے کی ماں چار ماہ پہلے وفات پا چکی تھی لیکن یہ بچہ چار ماہ کے بعد اس دنیا میں آیا اور قبر میں اس نے جنم لیا بے شک میرا پروردگار بہت عالی اور افضل ہے ایک حاملہ عورت جس کا قدرتی طور پر انتقال ہو گیا جب اس کو دفنا دیا گیا اور جب اس کو دفنایا تو چار ماہینے کے بعد قبر میں سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ قبر میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کیا وہاں کے امام مسجد سے اجازت لی اور جب انہوں نے قبر کھو دی تو دیکھا کہ اس حاملہ عورت کا بچہ چار مہینے کے بعد پیدا ہوا تھا یعنی اس حاملہ عورت نے قبر کے اندر چار ماہ کے بعد اپنے بچے کو جنم دیا تھا سبحان اللہ یہ ہے زندہ نشانی میرے پاک پروردگار کی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو دوستو جب کبھی بھی آپ زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ جائیں تو یہ مت بھولئے گا کہ ہمارا پروردگار بہت بڑا ہے اور جتنی بھی بڑی پریشانی اور مصیبت ہو وہ سپاک پروردگار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنا ایمان ہمیشہ تازہ کرتے رہنے کی کوشش کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی